السلام علیکم ہیلو ارون کو کیسے ہیں ہم لوگ آج کھیں اپنی ایک پرینڈ نیو ویڈیو کے ساتھ پھر سے لے کریں پب جی موبیل کے گیم لوگ کی سینسٹیویٹی کی سیٹنگ جو پہلے سے کافی بہتر ہے تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں جو بھی چینل پہ نئے لائک کر دو سبسکرائب کر دو تو ٹائم کو ویسک یہ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو ہم سب سے پہلے اپنے بات کرتے ہیں سینسٹیویٹی کی سیٹنگ کرنے سے پہلے کہ آپ کے پاس جو ماوس ہے وہ آپ کون سے استعمال کر رہے ہیں میرے پاس 1000 ڈی بی آئی کا بیسک ماوس ہے جو آپ کو ایزلی کسی بھی شاپ سے تو تین سو روپے کا مل جائے گا تو اگر آپ کے پاس گیمنگ ماوس ہے تو آپ اس کے اوپر بھی دی بی آئی سیٹ کر سکتے ہیں 1000 ڈی بی آئی سیٹ کرنے کے بعد جو ہے نا جو بھی سینسٹیویٹی آپ کو بتاؤں گا اس کے اوپر اپلائی کرنی ہے تو سینسٹیویٹی پہ آ جاتے ہیں سب سے پہلے تو میری جو سینسی ہے میں اس کو ریسٹ کر دیتا ہوں بیسی ہائیو ہائیو بھی کر دیا اور کسٹمائز پہ آتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کیمرہ کی بات کرتے ہیں جو میرا کیمرہ ہے یہاں سے ایک منٹ یہ ہائی ہو گیا تو جو کیمرہ ہے میرا یہ 1000 ڈی پی کے حساب سے میں اس کو اپنے رکھتا ہوں تیس کے اوپر یہ جو ہوتا ہے نا آپ کا یہ دیکھیں یہ ابھی فاسٹ ہے نا یہ دیکھیں یہ مومنٹ کافی تیز ہو رہی ہے تو اس کو سب سے پہلے جو ہے نا یہ اپنا سیٹ کرنے سے اس کو سیٹ کرتے ہیں یہ اپنا تیس پہ آ گیا تیس پہ اور یہ بھی تیس پہ ایف پی بھی بھی تی پی بھی دونوں تیس پہ اور اگر ایڈی ایس میں آتے ہیں یہی سینسی یہ تب کام آتی ہے بوائز اگر یہ یہ سمجھو اگر ایسے کر رہے ہیں اگر کرو سیر کے ساتھ ایسے فائر بٹن دبایا اور یہ جب موف کر رہے ہیں کرو سیر فائر بٹن دمانے کے بعد جب موف کر رہے ہیں تب یہ نیچے والی سینسی جو ہے نا سیٹنگ کام کرتی ہے یہ والی تو ہم اس کو بھی لو کریں گے اس کو بھی تیس کے اوپر لے آتے ہیں تاکہ دونوں سیملر ہو جائیں یہ بھی تیس پہ اور ایف پی بھی تیس پہ لے آتے ہیں تو یہ ہمارا یہ بھی صحیح ہو گیا یہ دونوں یہ سیٹ ہو گئی یہ دو چیزیں ہماری ہو گئی اس کے بعد ہم آتے ہیں اپنے سکوپ کی سیٹنگ پہ تو سکوپ کی سیٹنگ پہ ہم لوگ ریڈ ڈوٹ سے شروع کرتے ہیں ریڈ ڈوٹ لگا لیتے ہیں ایکیوپنٹ ایکیوپنٹ کی بات کریں تو کمپرسیٹر لگایا ہوا ہے ابھی یہ جتنے بھی گریپس ہیں میں یہ سب لگا کے آپ کو چیک کروا دوں گا اسی ساتھ سے سیٹنگ کریں گے ابھی فیلحال یہ تھم گریپ یوز کر رہے ہیں ہم لوگ اینگل گریپ تو اپنا اسی کے ساتھ ریڈ ڈوٹ کی سنسی پہ آتے ہیں اب یہ دیکھ رہے ہیں یہ اب لیفٹ رائیڈ موو کر رہے ہیں تو کافی تیز ہو رہا ہے تو ہم اس کو سب سے پہلے لوگ کر لیتے ہیں کیمرہ کو سنسی میں آگئے اور یہ کیمرہ سیٹنگ کیمرہ سیٹنگ اس کو لوگ پہ لے آتے ہیں لوگ کا یہ کہ آپ جتنا تھوڑی مشکل ہوگی ایک دو دن اس کے بعد پریکٹس کرنے کے بعد جو ہے نا جو ابھی یہ بالکل سیٹ ہو جائے گی تو میں جو بھی پروسیجر میں آپ کو سب کچھ بتاؤں گا سب سے پہلے میں جو رکھتا ہوں اس کو 14 پہ لے آتے ہیں اینڈ بوم یہ چیز سیٹ ہو گئی میری یہ دیکھ رہے ہیں یہ چیز سیٹ ہو گئی یہ اس کے بعد آتے ہیں ایڈی ایس پہ یہ دیکھیں یہ جو ہے نا کنٹرول نہیں ہو رہا ابھی تو یہ کافی فاسٹ ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ فائر دبا کے میں لیفٹ ریڈ موف کروں گا کافی تیز ہو رہا ہے تو اس کو بھی سیٹ کر لیتے ہیں نیچے آ جاتے ہیں ایڈی ایس میں اپنے اور اس کو بھی لوگ کر دیتے ہیں یہ اینڈ اس کو بھی اس کو 13 کر لیتے ہیں یہ آپ نے اس طریقے سے اس کو کر رہا ہے اگر سمجھو زیادہ آپ کل یہ دیکھیں ابھی لیفٹ ریڈ اگر اس کو تھوڑا سا زیادہ کرتے ہیں 14 ایکزمپل اس کو 20 کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ سٹیبل نہیں ہے کبھی لیفٹ جا رہا ہے کبھی رائٹ جا رہا ہے اوپر نیچے ہو رہا ہے تو جتنی زیادہ لوگ کریں گے تو اس کی سٹیبلٹی اتنی جو ہیں زیادہ صحیح ہوگی تو ہم اس کو بھی 14 پہ کر لیتے ہیں 13 کر لیتے ہیں اوکے تو ابھی یہ ہو گیا گریپس بغیرہ بھی لگی ہوئی ہے اور ابھی چیک کرتے ہیں بوم بوائز اب دیکھیں پہلے کیسے تھا اور ابھی بالکل جو ہے نا ریکول نہ ہونے کے برابر تھوڑا سا ہے لیفٹ ریڈ جا رہا ہے اتنا لائک جائے گا ملیٹر پہ موبائل پہ گیروز بغیرہ ہوتا ہے تو اس سے ایڈی ایس ختم ہو جاتا ہے نا تو تب یہ چیز ختم ہو جاتی ہے تو ہم ایڈی ایس یوز کرنا بڑے گا ہمیں ہم کیونکہ موس استعمال کر رہے ہیں گیرو نہیں ہے تو اتنا سا لیفٹ ریڈ جائے گا زیادہ نہیں ہے لائک نہ ہونے کے برابر ہے پہلے سے کافی پہتا رہا ہے اوکے تو یہ سیٹ ہو گیا اب اس کو جیسے اوکے تو ابھی نیکسٹ نیکسٹ آتے ہیں ہماری 3 ایکس کے اوپر جو کافی زیادہ استعمال کیا جاتا ہے اینڈ یہ دیکھیں بوائز اس کا بھی کیمرہ کافی تیز ہوا ہوا ہے اس کو بھی سیٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے اس کا کیمرہ سیٹ کرتے ہیں کیمرہ اس کا لے آتے ہیں نائن پہ آپ اپنے حساب سے دیکھ سکتے ہیں یہ ہے کہ جو میری میں سنسی بتا رہا ہوں آپ کو یہ سیٹنگ کرنے کے بعد پریکٹس کرنے پڑے گی دو سے تین دن پریکٹس کرنے پڑے گی تب جا کے آپ کے بالکل سنسی سیٹ ہو جائے گی کیمرہ ہمارا سیٹ ہو گیا اور اب یہ دیکھیں فائر کے بعد جو ہے یہ چیز سیٹ نہیں ہے تو ای ڈی ایس بھی ہم سیٹ کریں گے ای ڈی ایس کے اوپر آتے ہیں تو ای ڈی ایس بھی لو کریں گے ہم اپنا ای ڈی ایس بھی اس کا ہم ٹین پہ کر کے دیکھ لیتے ہیں پہلے کیسے آ رہا ہے کافی صحیح ہے اگر جیسے آپ کا دیکھو لیفٹ ریٹ زیادہ جا رہے تو آپ اس کو اور لوگ کر سکتے ہیں جتنا زیادہ لوگ کریں گے اتنا زیادہ بیٹر ہوگا پہلے کیسے تھا اور اب دیکھیں ہیڈ پہ یہ دیکھ رہے ہیں ہیڈ پہ کتنی زیادہ بلیڈ لگ رہی ہیں تو یہ ہوتا ہے اس کے بعد یہ بھی سیٹ ہو گیا اپنا آئینڈ سکس ایس سکس ایس اس کے ساتھ دونوں کو سیملر رکھ سکتے ہیں لیکن تھوڑا سا ڈیفرینڈ ہوگا اس کا کیمرہ ہم آٹ پہ کر لیتے ہیں ایڈی ایڈی ایس سے بھی اس سے نو کر لیں گے اس کا جو تھری ایکس کا ہے اس سے ایک وانڈ نیچے کر لیں گے اس کا تو یہ سکس ایس یہاں پہ لگا لیتے ہیں یہ فل سکس کی بات کر رہا اگر آپ اس کو تھری ایکس پہ زوم کر کے جو ہے نہ کریں گے تو ہماری تھری ایکس والی سینسی یوز ہوگی تو ہم اس کو ایسی ڈیریکٹلی چیک کریں گے یہ دیکھو یہ اس کے لئے سینسی لائک اتنی دور کافی اچھا ہوتا یہ اس کی سینسی ہے کافی لوگ سکس پہ یوز نہیں کرتے لیکن کبھی کبار اگر یوز کریں تو یہ اس کے لئے یہ بھی اپنا ہو گیا اگر اس کو یہاں پہ لے آتے تو یہ اپنی وہی تھری ایکس والی سینسی یوز ہوگی ابھی گریپ کے اوپر اگر گریپ کی بات کرتے ہیں اسی سکوپ پہ تو ورٹیکل چیک کرتے ہیں ورٹیکل پہ یہ ہے کہ لیفٹ ریٹ زیادہ جا رہے ہیں ورٹیکل پہ لیفٹ ریٹ زیادہ جا رہے ہیں ہافٹ گریپ پہ اگر آپ گریپ پہ زیادہ سہی ہے ہیڈ بھی زیادہ لگ رہے ہیں اور لیفٹ ریٹ بھی کم جا رہے ہیں اسی سینسی کے اوپر تو آپ نے یہ جو بھی چیز ہے آپ نے گریپ یہ ساری چیزیں چیک کرنی ہے اگر آپ کا ہاتھ جس گریپ پہ سب سے زیادہ سیٹ ہے تو آپ نے وہ استعمال کرنی ہے ابھی جیسے میں نے وہ ورٹیکل چیک کی تو اس پہ لیفٹ ریٹ زیادہ جا رہا تھا ہیڈ بھی کم لگ رہے تھے ابھی یہ والی حاف چیک کیے تو یہ دیکھیں اس پہ لائک ہیڈ بھی زیادہ لگ رہے ہیں اور یہ تھوڑا سٹیبل ہے لائک صحیح ہے ابھی اینگل گریپ پہ تو سب سے پہلے چیک کی اس پہ دیکھ لیتے ہیں یہ بھی صحیح اس پہ بھی ہیڈ دیکھیں کافی زیادہ لگ رہے ہیں تو لائک ورٹیکل سے یہ صحیح ہے اور ابھی بات کرتے ہیں فور ایکس کی ہمارے کی فور ایکس یہ دیکھیں اس کا بھی کیمرا سیٹ کرنا ہوگا اس کو سلو کرتے ہیں آپ دیکھ لینا جہاں پہ آپ کو صحیح لگے میں پہلے ساتھ پر کر کے دیکھ رہا ہوں یہ ایسے ہے کہ آپ جیسے اینیمی کی طرح بندے کے لئے کے جانے کے اوپر جو ہے آپ کو زیادہ جہاں صحیح لگے تو آپ وہیں پیس کو رکھیں گے تو یہ سٹیبل نہیں ہے اب اس کی بھی ایڈیس کی سیٹنگ ہوگی کیمرا ہوگیا ایڈ ایڈیس کی سیٹنگ اس کو ہم ہم دس پر رکھ کے دیکھتے ہیں پہلے اینڈ گریپ کوئی لگی ہوئی ہے تھوڑا سا لیفٹ ریٹ جا رہا ہے اس کو ہم تھوڑا سا اور کم کر لیتے ہیں ایڈیس اینڈ کہاں گے ایڈیس فور ایکس کا یہاں سے بھی آپ جو ہے نا سیٹنگ کر سکتے ہیں ویسے وہاں سے بھی ہو جاتی ہے یہ اورل ہے اینڈ کسٹمائز ایم فور کی اگر الگ سے سیٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لگ لگ گن کی یہاں پہ مجود ہے تو ہم اورل کی دیکھیں گے تو یہاں پہ ہم فور ایکس کے یہ رہ ایڈیس کی سیٹنگ ایڈیس یہاں پہ سیلیکٹ ہے یہ کیمیرا ہے اینڈ یہ ایڈیس ہے تو یہ رہ فور ایکس یہاں پہ دس پہ کی تھی اس کو ہم لائک نو پہ کر کے دیکھتے ہیں پہلے یہ سب سے بڑی بات آپ کو جب کنٹرول کرنا ہے یہ سیٹنگ لگائیں گے تو آپ کو اتنا زیادہ کنٹرول نہیں ہوگا یہ دیکھیں ایسے جائے گا آپ کا تو آپ کا جو موس ہے اس کو آپ نے ہاتھ کے ساتھ جیسے فائر کرنا ہے تو اس کو جتنا زیادہ سمجھو ایک سٹیپڈلٹی کے ساتھ نیچے لیتے آئیں گے تو ریکول اتنا زیادہ کنٹرول ہوگا اس کے اوپر آپ کو پریکٹس کرنی پڑے گی جیسے کہ میں نے بھولا دو تین دن آپ کو یہاں پہ ٹریننگ گرونڈ میں آکے پریکٹس کرنی پڑے گی اس کے بعد آپ کا ہاتھ ایسا سیٹ ہو جائے کہ آپ خود بولیں گے کہ کیا بات ہے اب یہ دیکھیں 4x کی سینسی کافی لائک کبھی نہیں ہوتا تو یہ لیفٹ رائٹ کا یہ سینہ کہ آپ کا زیادہ لیفٹ رائٹ جا رہے تو آپ اس کو اور بھی لوگ کر سکتے ہیں وہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کتنا لوگ کھیل سکتے ہیں کسی کسی کی عادت ہوتی ہے کہ وہ بہت زیادہ لوگ بھی کھیلتے ہیں کوئی فاسٹ بھی کھیلتے ہیں اور اسی کے اوپر سیٹنگ ہے اگر جتنا زیادہ لوگ کھیلیں گے یہ لیفٹ رائٹ جو ہے یہ آپ کا ختم ہوتا جائے گا ابھی اگر ہم اس کو تھوڑا سا اور کم کرتے ہیں ڈی ایس کو 4x کرنا ہوئے اور اس کو آٹھ کر دیتے ہیں اور بھوم چیک کرتے ہیں پہلے سے لائک صحیح ہو گیا کچھ جو دیکھ رہے ہیں ہیڈ جو ہے نا کافی زیادہ لگ رہے ہیں اس پر یہ صحیح ہو گیا یہاں پر اس کے علاوہ ہم بات کرتے ہیں کہ گاڑی سے لائک جیسے بندہ اتارتے ہیں تو ہم نے اس چیز کی بھی پریکٹس کرنی ہے ہماری جو ڈریل ہے نا رننگ گاڑی میں کیسے رننگ بندے کو کیسے شوٹ مارنے تو اس کی آپ نے ہر روز یہاں بھی پریکٹس کرنی ہے میں خود ہر روز پریکٹس کرتا ہوں اس چیز کی یہ دیکھ رہے ہیں ایسے وال جو آپ سلیک سارے سکوپ سلیکٹ کریں اور ایسے آپ نے ٹریننگ پریکٹس کرنی ہے آپ کا یہ یہ جو وال ہے نا یہ ٹارگیٹ ہے آپ کا اور ایسے آپ نے پریکٹس کرنی ہے ہر روز ہر روز آپ نے پانچ سے دس میں ٹریننگ گرونڈ میں دینے تب ہی آپ کی سنسی بہت زیادہ بیٹر ہوگی آپ کا ایم بہت اچھا ہوگا یہ رننگ شوٹ کی پریکٹس ہے آپ اگر گاڑی سے بندہ اتارنا چاہتے ہیں چل دی گاڑی میں فائر وہ یہ اس چیز کے لیے اس چیز کے اوپر آپ نے پریکٹس کرنی ہے ایسے ایسے ہر روز آپ یہاں نہیں کر سکتے تو یہاں بھی ایزی ہے یہ دیکھیں یہ جو بریج ہے نا اس کے اوپر آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا ایم جو ہے نا یہاں پہ آپ کو پریکٹس کریں گے نا تین چار دن تا آپ کو خود فیل ہوگا کہ کافی بہتر ہوگیا اور یہ چیز میں کافی یہ ہوتا ہے کہ جب گاڑی ایک دم سے آ جاتی ہے نا تو آپ کا اس چیز میں ہاتھ لائک پہلے سے سیٹ ہوتا ہے کہ آپ کو کیسے موو کرنا ہے تو لائک یہ دیکھیں ایسے ایزی یہاں پہ گاڑی جا روز اگر آپ کے پریکٹس نہیں ہوگی تو یہ آپ ماؤس کو سٹیپ ایسے ہوگا کبھی اوپر جائے گا کبھی نیچے جائے گا تو لائک پریکٹس ہوگی تو بلکل سٹیل سٹیپ تو یہاں پہ آپ نے پریکٹس کرنی ہے اس کے علاوہ سارے ماؤس کی سینٹی ہوگی ہے اس کے حوال اگر کوئی بھی سوال ہے آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں کسی بھی بارے میں تو یہ ساری چیزیں تھی ہماری جو گریپ ہے گریپ آپ ساری گریپ لگا کے سنسی پہ چیک کریں گے آپ کے ہاتھ پہ جو بھی سیٹ آریا آپ وہ یوز کریں اس کے علاوہ آپ نے ہر روز پریکٹس کرنی ہے تین سے چار دن آپ پریکٹس کریں گے اس کے بعد آپ کا ہاتھ بھی آئی بھی سیٹ ہو جائے گا تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اسی کے ساتھ ہماری آج کی ویڈیو ختم ہوئی ہے جو بھی چینل پہ نئے آئے لائک کرو سبسکرائب کرو اللہ حافظ